بسم اللہ الرحمن الرحیم مواخات مدینہ مواخات مدینہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا حکم فرمایا تاکہ وطن اور اہل و ایال سے مفارقت کی وحشت و پریشانی انصار کی الفت و محبت میں بدل جائے ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے معین و مددگار مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے غم گساروں ضعیف اور کمزور کو کوئی اور زبدرس کی اخوات سے قوت حاصل ہو جائے مہاجر انصار کے متفرق ایک رشتہ مواخات میں منسلک ہو کر شیع وحد بن جائیں افتراک و تفریق کا نام و نشان باقی نہ رہے سب ملکہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں جو تفرقہ اور اختلاف بنی اس رائر کی حناکت و بباردی کا سبب بنا تھا اس کا نام و نشان باقی نہ رہے انہی مسالے کے سبب نبی علیہ السلام نے حجرت مدینہ سے قبل مکہ مکرمہ میں مہاجرین میں باہمی رشتہ مواخات قائم فرمایا اور پھر حجرت کے بعد مہاجرین و انصار کے مبین مواخات فرمائی جہازہ مواخات دو متبہ ہوئی ایک قبل حجرت مواخات مہاجرین جو مکہ مکرمہ میں ہوئی دوسری بعد حجرت جو مہاجر انصار میں مدینہ منورہ میں ہوئی مواخات مدینہ کے بعد انصار نے مواخات کا جو حق ادا کیا اور جس مخلصانہ عیسار کا ثبوت دیا اولین و آخرین میں اس کی مثال ملنا ممکن نہیں زر زمین مال جائدات مہاجرین کے ساتھ جو اسلوک کیا وہ تو کیا ہی ان سب سے بڑھ کر جس انصاری کی دو بیویاں تھیں اس نے مہاجر بھائی کو کہہ دیا جس بیوی کو تم پسند کرو میں اسے طلاب دیتا ہوں طلاب کے بعد آپ اس سے نکاح کرنے مہاجرین انصار کی اس پر مثال ہمدردی و احسار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کو عرض کیا اللہ کے رسول ان انصار سے بڑھ کر کسی قوم میں ہم نے ہمدرد و غم گسار مخلص و وفاشعار تنگی و فراخی ہر حال میں مدلگانی دیکھا ہمیں اندیشہ ہے کہ سب عجر انہیں مل جائے اور ہم عجر سے بالکل محروم رہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مہاجرین کے لئے ان کے ان احسانات کی وجہ سے موسیقی